وہ مسلمان جو پیغمبر اکرم کے زمانے سے ہی فتوحات سمیٹتے آئے تھے آخر کیا وجہ بنی کہ زلت و پستی ان مسلمانوں کا مقدر ٹھہری آخر وہ کون سی ایسی غلطی تھی جو آج بھی ہمارے ذہنوں سے مہو ہے ایک فتوہ جی ہاں وہ ایک فتوہ تھا جہل پر مبنی بدترین فتوہ جس نے مسلم تحزید کو جہالت کے کفن میں لپیٹ دیا ہوا کچھ یوں کہ چودہ سو پچپن میں جرمنی کے ایک سنار گوتم برگ نے پرنٹنگ مشین ایجاد کی اس وقت مسلم تحزید تاریخی اروج پر تھی عثمانی خلافت کی عظیم سلطنت ایشیا میں شام، عراق، ایران، آرمینیا، آزربائیجان، اردن، سعودی عرب، یمن، مصر، تیونس، لیبیا، مراکو تک اور یورپ میں یونان، روم، بوسنیا، بلغاریا، رومانیا، اسٹونیا، ہنگری، پولینڈ، آسٹریا اور کریمیا تک پھیلی ہوئی تھا وہاں پرنٹنگ مشین ایجاد ہوئی اور یہاں مذہبی علماء نے فتوہ دے دیا کہ پرنٹنگ مشین بدت ہے اس پر قرآن اور اسلامی کتابوں کا چھاپنا ہی حرام ہے بس فتوے کا آنا تھا کہ عثمانی خلیفہ سلطان سلیم اول نے بغیر سوچے سمجھے علماء کی اندھی تقلید کرتے ہوئے پرنٹنگ مشین کے استعمال پر موت کی سزا کا فرمان چاری کر دیا مسلم امالک پر یہ پابندی تین سو باسٹھ سال برقرار رہی ہاتھ سے لکھے نسخے پرنٹنگ مشین کا مقابلہ کیسے کر سکتے تھے پھر یہ ہوا کہ کتابی رسالوں کی فراوانی نے مغرب کو جدید علوم کا سمندر اور مسلم تحزیب کو بنجر سوچے جوہر میں تبدیل کر دیا تین سو سال بعد جا گئے تو فکری بنائی کھو چکی تھی آخر اٹھارہ سو سترہ میں فتوہ اٹھا لیا گیا لیکن اس پونے چار سو سال کی پابندی نے مسلم تحزیب کو عقیدوں کا ذہنی غلام بنا دیا اور از خود سوچنے کی صلاحیت سے بھی محروم کر دیا یہ فاصلہ آج تک نہ صرف برقرار ہے بلکہ مزید بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے مقام حیرت ہے کہ مسلمانوں کو اس تحزیبی زیان پر ملال بھی نہیں اور نہ ہی یہ تاریخ نساب میں پڑھائی جاتی ہے کہ نئی نسل سابقی غلطیوں سے سبق سیکھے اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کرتے ہیں چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور گھنٹی کا پتن تباہ دیں